دن باقی ہیں بھائیو کافی دنیا جو ہے وہ لگی بھی آئی پیل کے چکر کے اندر لیکن آئی پیل کے گول چکر میں جو بھی آئے گا وہ خالی جے بھی گھر جانے والا ہے چوتر میچ ہیں اور مافیا نے جیسے ڈیزائن کیا ہوگا وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹپر آپ کو ٹیلیگرام پر فری ٹپ پر جتانے والا ہے تو اتنا یاد رکھی جیگا کہ ٹپروں نے اپنے چھوڑی چاکو تیز کیے میں پھنٹروں کے لیے لیکن پھنٹر نے یہی چھوڑی چاکو جو ہے پہلے تین سے پانچ میچ کے اندر واپس ٹپر کے پیٹے میں گسا دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پیل اس ٹائم پر چوتر میچز میں بھیانک سکرپٹ آنے والا ہے اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کئی لوگ جو ہے ان کا تکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آج یہ ٹیم جیتے گی آج یہ جیتے گی آج اس کی بیٹنگ لائنہ پچھی یا جس کی بولنگ اچھی ہے کئی جو ہیں وہ پیپر کوپی پینسل لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اس ٹیم میں اتنے ٹیم بیٹنگ اتنے جیتے گئی ہے جو ہے وہ سیکنڈ بیٹنگ جو ہے وہ اتنے جیتے گی ہے اس لیے اس گراؤنڈ میں یہ ہو سکتا ہے اب میری سمجھ میں نہیں آتا اگر بیٹنگ 43 ٹائم جیتے گی ہے ایک ٹیم فرس بیٹنگ کر کے دوسری ٹیم اگر 40 میچ جیتے گی ہے خالی بیٹنگوں کے ایڈوانٹیج ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کون سے ٹپر ہیں جن کی آپ ٹپیں اور ویڈیوز فولو کرتے ہیں ٹیلیگرام چینل فولو کرتے ہیں اپنی سمجھ سے باہر ہے کہ سٹیڈیم میں اگر کوئی ٹیم پچاس میچ جیت رہی ہے اور دوسری 47 جیت رہی ہے سیکنڈ بیٹنگ کر کے تو اس میں فرق کیا ہے لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی فکسنگ کا اس میں ہوگا لیکن ہماری جو رپورٹ ہوتی ہے بھئیہ وہ کم از کم ہمارا کپ وینر فائنل میں ہوتا ہے یا فائنل کی ٹروفی اٹھا گے رہتا ہے یہ سب ہی جانتے ہیں اور کسی کو بھی آن لائن کام کرنا ہو وہ ٹائم گیا جب عساب کتاب ہوتے تھے کیلکولیٹر رکھ کر پیپر پینسل لے کر پورا لکھا جاتا تھا میں اتنے پلاس ہوں اتنے پلاس ہوں اب آن لائن سائٹ کے اوپر آپ صرف بیٹھ کرو کتنے پلاس ہوں کتنی بیٹھوں بات کیا ہے کیا نہیں آپ کی کس بہو میں بیٹھ لگی کس ٹائم پہ لگی کتنے سیکنڈ پہ لگی کس ڈیڈ پہ لگی یہ بھی آپ کو ملے گا پلاس وائنس کے ساتھ ساتھ بھی تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ٹپر ٹکے مارے ہیں یا کاپی پینسل لے کے صرف سٹیٹس ہی لوگوں کو پڑھائی جا رہے ہیں آپ ان کی پچھلی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں اور میری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو فرق صاف پتہ چل جائے گا کوئی بھی پچھلا ٹورنمنٹ اٹھائیں جو گزرے ہیں بگ بیش اٹھا لیں بی پی ایل اٹھا لیں کوئی بھی ٹورنمنٹ سی پی اٹھا لیں پی ایسل اٹھا لیں آپ ٹپنگ چیک کریں ان کی کیا منافع دیا ہے انہوں نے آپ کو یہ میں تھوڑا سا اس لیے لیکچر ہمیشہ دیتا ہوں ویڈیو میں کہ آپ لوگوں کو میں اصل چہرہ دکھا سکوں میرے پاس ابھی پیڈ میمبرشپ کی اوپر پہلے ہی لائن بک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پندرہ سال سے کوئی دونمبری کوئی فراڈ کوئی لوگوں کے پیسے نہیں لنٹے میں نے دنیا اندھا دندھا کے اتبار کرتی ہے اور آئی پیل سے کتنے دن ابھی آئی پیل میں گیارہ دن پہلے لوگوں نے اپنے پیکج لے کے رکھ لیے میں اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ زیڈ کے پہ تو میں سبی بھائیوں کا شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ بھائی ہیں آپ فین فون نہیں آپ بھائی ہیں کہ جو اتنا ٹرسٹ کرے اس کو پھر میں بھائی بناتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی دنیا ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے اتنے فراڈ ہے مارکٹ کے اندر ابھی یہ آن لائن سائٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ لوگ پیسہ جیتے ہیں روز میرے پاس کمپلینٹ آ رہی ہوتی ہے بھائی اس نے میرا پیسہ لوٹ لیا وہ واپس جلا دو اب اس نے میرا پیسہ مار لیا اکاؤنٹ بلوگ کر دیا بینک فریز ہو گیا بھانا کر رہا ہے یا بھانا کر رہا ہے بیٹھ غلط ہے ہمارے پاس آپ بیٹھ کریں ایک پرسٹ کوئی بھانا نہیں ہے کوئی آپ کا پیسہ کھائے اس کی ماں کی آنکھ نہیں آپ کو اگلے دن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ملے گا ہی ملے گا اب چلتے ہیں پنجاب کنگز کی طرف پنجاب کنگز ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ ایپیل میں کہیں نہ کہیں بڑی ٹیموں کو تنگ کرتی ہی آ رہی ہے کبھی کوئیلے فائر میں ہے کبھی کوئیلے فائر سے باہر ہے لیکن پنجاب کنگ نے اپنا جو جس کو کہتے ہیں ایپیل میں کب بے شک نہیں جیتی ہے لیکن اپنا ڈنکا اس لیے منواعب ہے کہ یہ بڑی بڑی ٹیموں کو تنگ کر جاتی ہے اب ایک بڑی ٹیم ممبئی انڈین پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے پچھلے سال کی بات ہے ممبئی انڈین اور کیل راہل کھیل رہا تھا ممبئی انڈین کے خلاف پنجاب کنگز میں سامنے روحی شرما فیلڈنگ پر آگے ٹوز جیت کر ممبئی انڈین کٹنگ پر آگیا کنگ الیون پجاب آتے ساتھ ہی کیل راہل نے رن مارنا شروع کر دیئے ایک سو چیسی ہے میرا خیال سکور کیا وہ میچ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا پورا ٹیلیگرام جن ٹپ روں گی میں گھٹیا ٹپ روں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کا پیسہ ڈبانے کی شیر ہے انہوں نے پورے ٹیلیگرام نے ممبئی انڈین ون دیا ہا تھا کیل راہل کی انہیں کے بعد ہپریت برا رہے تھے ایک بولر سکھ جنہوں نے روحی شرما پولرڈ اور ایک اور بڑی وکٹ لی تھی اور میچ کینگ الیون پنجاب جو تھا وہ بڑی احسانی سے جی دیا تھا ممبئی انڈین سے اس ٹائم پہ ممبئی انڈین کب جیتی آ رہی تھی بہت بڑی ٹیم تھی تو کوئی چانس ہی نہیں تھا پنجاب کا تب کیل راہل کے سر پر اور آپ کو یاد ہوگا ہپریت برار کی ایک ایک وکٹ بھی اگر آپ پیڑ گروپ میں تھے میں نے آپ لوگوں کو انفارم کیا تھا پھر پنجاب کنگز کی ایک اور آپ کو بڑی پیاری چیز بتاتا ہوں پنجاب کنگز ہیں جیک پوٹ ٹی اگر آپ کو یاد ہو پنجاب کو میں نے آپ کو بولا کے تنگ کرتی رہتی ہے لیکن اگر آپ کو وہ میچ ہی آ دو جہاں پہ پنجاب اور راجستان کھیل رہے تھے اور کھلی بولے اور بہت کمران اور کھلی وکٹے پڑی تھی تو کیا کیا تھا پنجاب نے جیک پوٹ دیا تھا جی ہاں جیک پوٹ ٹیم میں پنجاب کو اپیل کی کیوں بولتا ہوں اب میں آپ کو اس راست سے بھی ملپ پردہ ڈھانے والا ہوں جیک پوٹ ٹیم اس لیے ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو بولتا ہوں شارو خان ہوگے پریتی زندہ ہوگئی شلپا شرٹی ہوگئی یا کوئی بھی ہوگئی جو کہ کسی ٹیم کو ریپرزنٹ کرتے ہیں آ گیا کہ بیسیکلی وہ ان کا اپنا مال نہیں ہوتا ان کا اپنا شیئر بھی ہوگا اگر کے کے آر کے اندر یا پریتی کا شیئر اوفیشلی تو آپ لوگوں کو جھوٹ بولے ہی جاتا ہے لیکن اپنا جو شیئر ہوگا ان کا میرا خیال ہے وہ ایک پرسنٹ ہوگا یا اس سے بھی کم ہوگا شاید یا کانٹریکٹ سائن ہوگا کہ اتنے پیسے ملیں گے آپ کو ہر سال کے سیزن کے لیے اگر آپ کے پنجاب کی پریتی زندہ کی ٹیم ہے سب فراڈ ہے سب جھوٹا ہے پریتی زندہ نے نہ اتنی فلمیں کی اور نہ اتنی بڑی ہیروین ہے کہ وہ ٹیم لے سکتی کبھی بھی لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا برحال ٹیم لے لی اچھا بھائی اب کیا ہو گیا پچھلے سال پناما پیپرز نکلے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو پنجاب کینگز کی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جب نکلی گئی تو اس کے اندر سیدھا مانڈ والی جوا سٹا بازی کے پیسے سب کچھ کلیر کٹ نظر آیا گیا لیکن کیا تھا بٹھانی تھی بات تو بٹھا دی کہیں اور کی بات بڑھانی ہوتی تو بڑھ جاتی لیکن پنجاب کینگز آئی پیل کے اوپر آم چاہ رہی تھی ایک دفعہ پھر تو آئی پیل کی ریپوٹیشن نہیں رہتی اب آپ فکسنگ کا کوئی نیوز بار آتا ہے پہلے ہی چننائی جو ہے وہ بین ہو چکا وہ اتنی بڑی ٹیم پہ بین لگنا راجستان پہ بین لگنا تو حالات کچھ فیوریبل نہیں ہے آئی پیل کے لیے اس لیے یہ بات دبا دی گئی لیکن نہائید ہی دو نمبر ٹیم ہے پنجاب کینگز جی ہاں میں نے ہمیشہ بات کی ہے منجمنٹ پہ منجمنٹ اگر پنجاب کینگز کی دیکھی جائے تو یہاں پر ہمیں کوئی اتنا ملپ کے نئی نظر آتا میں یہ کہنے والا ہوں کہ اگر جب تک نیس وادیا یا پریتی زندہ اس ٹیم کے ساتھ اٹیچ رہنے ہیں اس ٹیم کو کپ جیتنا جو ہے وہ میں یہ سمجھوں گا ہزار سال میں دیدہ ور پیدا تو ہزاروں سال سے جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر کوئی بڑی مشکل سے کوئی پیدا ہو جائے ہزار سال بعد جا کے تو ہو جائے لیکن جب تک یہی منجمنٹ ہے جواریوں والی مافیا والی نیس وادیا جو کہ بکی مافیا کے پلئیر ہیں اور جو کہ پریتی زندہ جو ان کی آپ کہلیں ایمبیسیڈر ہیں میری نظر میں جو مافیا کی رنڈی ہے میں تو کھلیل بات کرتا ہوں اس لیے کئی میری ویڈیوز جو ہے وہ بائرل بھی ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کو پسند بھی نہیں آتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بات کرنے کا سٹائل ہے وہ ہے تو ہے کسی کو پسند آئے نہ آئے جن کو آئے گا وہ رکیں گے تو ویڈیو کو لائک کیے جیگا اور نیچے بٹن دیا گیا ہے لال اس کو بھی دبا دی جیگا سبسکرائب کر لیے جیگا ماینک اگر والا آ چکے ہیں کیل راہل کی جگہ پر جو کہ لکھناوں میں جا چکے ہیں کیل راہل جو کہ پنجاب کو لیڈ فرم فرنٹ سے جتاتے تھے کیا ماینک اگر والا یہ کر پائیں گے میرا خیال ہے بلکل بھی نہیں ماینک اگر والا ایک ڈیفرنٹ سوٹ آف پلئیر ہے کیل راہل ایک بہت امدہ پلئیر ہے میرے فیورٹ پلئیر ہے لیکن اگر آپ وہ کہیں گے وہ بلے بازی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ماینک اگر والا کی طرف سے تو وہ دو چار میچ ہی ہوں گے میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی زبردست پرفرمنس ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ماینک اگر والا کی طرف سے کیپٹنسی سے بھی ہاتھ دو بیٹھ سکتے ہیں انجری کا شکار ہو سکتے ہیں یا کسی اور کو کیپٹن بنایا جا سکتا ہے ان کی جنگہ پر بار بٹھا گے ماینک اگر والا کو آگے سیزن جب میڈ میں پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیموں کی کپتانی آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئے وائب اور اڑوڑا ساتھ ارشیب سنگھ فاسٹ اٹیک میں آ رہے ہیں جونی بیرسٹو ایز ای اوپنر اینے وکٹ کیپر ہمیں نظر آنے والے ہیں بلجیت سنگھ سردار ٹچ ہے پنجاب کینگ میں تو پنجابی تو ہونے ہی بنتے ہیں پھر آ جاتے ہیں راہل چہر راہل چہر روی بشنائے کو جب بیچ دیا تو یہاں پر پنجاب کو کوئی نہ کوئی چاہیے چاہیے تھا بڑا بولر اور وہ واقعی ہی انہوں نے بڑی اچھی بائن کی ہے جو کہ انہوں نے راہل چہر کو سائن کیا ہے تو کہی نہ کہیں روی بشنائے جو کہ ایک سٹار پلئیر تھے پنجاب کینگ کی طرف سے جانے کا دکھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ان دا کیمپ راہل چہر جیسے بولر موجود ہیں ورکٹ چتر جی پھر آ جاتے ہیں رشید دھوانی آبر شیکر دھوان شیکر دھوان کی بات کی جائے تو کیل راہل کی جگہ ایک بڑی سائننگ ہے بہت امدہ ہلکی کلائی والے پلئیر ہے بلہ سوفٹ بال کو ٹائم کرنے والے پلئیر ہے شیکر دھوان تو کیل راہل کے جانے سے نقصان اگر آپ کہیں کہ بھاری ہوا ہے پنجاب کو تو مجھے نہیں لگتا دونوں ریپلیسمنٹس جو پلئیر بڑے بیچے کیل راہل اور ابھی بشنائے ان کی جگہ راہل چہر اور شیکر دھول آکے کھڑے کر دی ہیں پنجاب نے ایز ای تھم جو کہ بڑی ہی پوزیٹیف ویٹی مجھے نظر آ رہی ہے کہ اچھے پلئیر لے کر آئے ہیں اس کے بعد نیتھن ایلیس آ جاتے ہیں بولر بڑی چرچہ میں نیتھن ایلیس پتہ نہیں ہیٹرک لی تھی کیا لیا تھا اس کے بعد تو بس ان کی گڑی چڑی بھی ہے حپریت برار جن کی میں بات کہا رہا تھا تین مکٹے لے کے میچ جتانے والے بولر حپریت برار یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں بینی اوول انگلیش کاؤنٹی کے پلئیر یہ بھی ہمیں چرچہ میں نظر آ رہے ہیں لیام لونگسٹن ٹیم میں ہیٹر کی ضرورت ہے راجستان روائل سے کوئی اتنی ہٹنگ نہیں کر پائے لونگسٹن اور انڈین پچس کے پلئیر ہیں بھی کہ نہیں ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر لیام لونگسٹن یا شیکر دھون اوپر سے نہیں چلتے تو لیام لونگسٹن کا کئی نہ کئی سپورٹ بنتا ہے اور اگر لیام لونگسٹن نہیں چلتے ہیں تو مجھے بتائیں پھر کون ہے جونی بیرسٹو شیکر دھون لیام لونگسٹن اس کے علاوہ ٹیم پوری خالی ہے نیچے سے یہاں پر آ جاتے ہیں مانکن انشپٹیل عشان پورل جو کہ راجستان سے میرا خیال کیلتے تھے یہاں پر آ چکے ہیں کگیسو ربادہ ربادہ ڈلی سے اب یہاں پر آ چکے ہیں انڈین پچز جیسے پولرڈ جو ہے وہ اچھے پلیئر ہے مار تو پڑی ہے ربادہ کو اچھے پلیئر ہیں انڈین پچز کے کرون پولرڈ مومبے انڈینز کے اسی طرح کگیسو ربادہ بھی اچھے پلیئر ہے اپنی بولنگ انڈیا کی پچز پر کرنے کے لئے مشہور ہے تو یہاں پر ہمیں تھوڑا تڑکا ملتا ہے ربادہ کی شکل میں پھر آ جاتے ہیں بنو کا راجہ پکشا اب یہ بھائی جن ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ سے بڑی ہی چرچہ میں ہے اور ان کو بائی کیا گیا ہے لیکن سری لنکا کے پلیئرز کو اتنے بڑے نہیں ہیں سوائے ہسارنگا کے کہ جن کی سائننگ کے اوپر ہم کہیں کہ یار یہ کوئی پلیئر آیا ہے وہ جے ورد نے یا کوئی سنگا کارا یا کوئی تشارہ پر آیا ایسے بڑے پلیئر نہیں ہیں برحال پھر آ جاتے ہیں اوڈین سمیتھ اوڈین سمیتھ جو ہیں وہ گیانہ سے لیے گئے ہیں اور اپنی بلے بازی تیز بلے بازی اور تیز ترین بولنگ کی وجہ سے ایک دم لائم لائٹ میں آگئے اور آئی پیل میں سیدھا آکے کھڑے ہوگئے ایک ہی سی پیل سے یہ کافی کمال کی چیز ہے میرے نظر میں کافی زبردست سائن ہے اوڈین سمیتھ آپ کی ٹیم کی اندر لیکن انڈین پچس کے اوپر اوڈین سمیتھ کو کتنے رن پڑنے والے ہیں مجھے لگتا ہے بھیانک حال کریں گے جو بھی بیٹسمن سامنے ہوں گے اوڈین سمیتھ کا تو یہاں پر ٹیم اگر دیکھی جائے بیٹنگ کی مائنہ کا کروال جونی بیرسٹو شیکر دون پھر یہاں پر ہمیں لیا ایم لیونگسٹن بینی ہوول تو بیٹنگ کی اگر ہم نظر مارے تو اتنی کوئی بڑی بیٹنگ لائن اپ بلکل بھی نہیں نظر آ رہی دوسری طرف ہم بولنگ کی طرف نظر مارے تو بولنگ کے اندر بھی اگر آپ کے کگیسو روڑا کے علاوہ کوئی سٹار بولر ہے سٹار سپر سٹار بولر ہے تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا سپن کی بات کیجئے تو راہل چہر کے علاوہ سٹار بولر ان کے حفرید براری رہیں گے ٹھیک ہے اور کوئی اتنی بڑی سپن اٹیک بھی ہمیں یہاں پر نہیں نظر آ رہا ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹورنمنٹ میں کافی ہار کا شکار بن سکتی ہے یہ ٹیم ایک تو پہلی دو نمبر منیجمنٹ ہے جب پنجاب کا کیس آیا تھا میری ایک ویڈیو تھی کیونکہ میں نے بولا تھا اب کیل راہل ٹیم چھوڑ دے گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس سال دس ٹیمیں ہونے والی ہیں اگر دس ٹیمیں نہ ہوتی تو میرا خیال تھا کیل راہل بینگلور میں جانے والا تھا رسی بی میں ایزے کیپٹن تھی ورات کھولی کی جگہ ایزے کیپٹن جو ہے اب ڈکلیس ہی ہیں بے شک لیکن اگر آٹی میں ہوتی تو آر سی بی میں کیل راہل کی جگہ تھی یہاں پر ٹوٹل دیکھنے میں ایک ایسی ٹیم نظر آتی ہے جو آن در ڈے کھیلے اگر بہت اچھا تو تب بھی مر مر کے جیتی ہے یہ لفظ دوبارہ میں بول رہا ہوں کان کھول کے سارے سلے کھیلے اگر اچھا پنجاب کنگز تب بھی مر مر کے جیتی ہے یہ ایسی ٹیم ہے جو کہ اچھا کھیلے تو میرا خیال ہے پھنٹا اس کو کھا کے چلے اور یہ نہیں کہ یہ سیدھے میچ جیتنے والی ہے کچھ یہ آپ کو بھاؤ دینے والی ہے یہ میچ اگر جیت بھی جاتی ہے میری نظر میں ایٹی پرسنٹ آف دا ٹائمز ہنڈڈ پرسنٹ میں اٹ ویل گیو ریٹ آپ کو ٹریڈ ملنے والا ہے آپ کو ریٹ ملنے والا ہے آپ کو جیکپورٹ ملنے والے ہیں ای پیل کی میں کہتا ہوں کہ پھنٹر کی فیورٹ ٹیم ہونی چاہیے پنجاب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے جی ہاں پنجاب سے اگر آپ کو پیسہ نکال لیا آپ نے تو آپ کامیاب ہوگے اس ٹیم نے ہار نہیں آرنا ہے کوئی اس میں میکسول نہیں ہے کوئی بڑا پلیئر نہیں ہے کوئی نکولس پران نہیں ہے کیا آپ کہنا کہ بہت بڑے ہٹر یہاں پر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نہیں بیٹھے ہوئے لیام لونگسٹن ویسے انڈیا میں سٹرگل کر رہے ہیں شیکر دھون کیا کھرتے ہیں کیا نہیں کرتے جونی بیر سٹو پہ پیسہ بڑا پھنٹر کا لگنا ہے کہ بیر سٹو کھیل رہے ہیں چلیں گی چلیں گے تو وہ کئی بیر سٹو کو نیچے بھی گرا سکتا ہے ہر میچ میں تو نہیں خیر لیکن کہیں نہ کہیں بیر سٹو اپنی باری بھی لے کر رہیں گے جہاں پہ مافیا نے سیشن یس کرانا ہوگا پنجاب فرسٹ پیٹ پر ہوگا بیر سٹو کا بلہ بھی ہمیں چلتا دیکھ سکتا ہے تو بیر سٹو اکیلے ہی مجھے نظر آ رہے ہیں اور اگر بات کیجئے کپتانی کی تو میری نظر میں بہتر یہ ہوتا کہ شیکر دھون کو کپتانی دے جاتی شیکر دھون کو کپتانی دی جاتی لیا ہم لونگسٹن کو دے سکتے تھے آپ کپتانی لیکن جونی بیر سٹو بھی ایسے کپٹن آپ کے پاس اویلے بلتے ہیں لیکن ماینہ کا گروال کو کپٹن بنانا میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی پوش کر دی ہے پلئیر کو اوپر اس کو اپنی گیم پہ رہنا دینا چاہیے تھا گیم بھی خراب کر دی بچے گی میری طرف سے بھائیو کھلی آواز ہے سیدھی سی بات ہے کھلی آواز ہے دو نمبر ٹیم ہے جہاں پر یہ اپنے سینگ اٹھائے گردن کاٹ دو اس کی میں تو یہی بولوں گا ابھی کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیے جیگا کچھ اور آپ کرنا سکیں تو میرے لیے اتنا ضرور کیے جیگا کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دی جیگا اگر کوئی کام کی بات آپ کو پوری ویڈیو میں ایک بھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دی جیگا بہت بہت شکریہ بھئیو ویڈیو دیکھنے کے لیے پانچ دن باقی ہیں اپیل میں چہتر میچ ہیں میں کہتا ہوں کمال کا سیزن آنے والا ہے کرکٹ لورز کے لیے کرکٹ پھنٹرز کے لیے کرکٹ بکیز کے لیے تو اس کو سنبھل کے کھیلو اور انجوائے کرو چلتا ہوں بھئیو خدا حافظ